جی اسلام علیکم ناظرین ناظرین کچھ دن پہلے عمران خان کے جنرل آصف غفور باجوہ سے ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات میں جنرل آصف غفور باجوہ عمران خان 101 سوال کرتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ وزیراعظم کی پرسنل لائف کی خبریں لیک کون کرتا ہے وزیراعظم کو اس سوال پر کافی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑا لیکن تاحال اس کا کوئی سلیوشن نہ نکلا عمران خان اس سوال پر کافی پریشان تھے انہوں نے اس کا ذکر اپنے کچھ خصوصی دوستوں سے بھی کیا لیکن اس دوست کا پتہ نہ چل سکا جو عمران خان کی خبریں لیگ کرتا تھا چاند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک نام گردش کرتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دوست کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے وہ دوست زیادہ تر وقت عمران خان کے ساتھ گزارتا ہے جہاں جہاں عمران خان چاہتے ہیں وہ دوست ان کے ساتھ ہوتا ہے عمران خان اپنی ہر طرح کی سماجی سیاسی اور معاشرتی معلومات ان سے شیئر کرتے جی ناظرین عمران خان کو اپنے اس ساتھی پر بلکل بھی ایسی توقع نہیں تھی جی ناظرین وہ عمران خان کے بہت تھی قریبی دوست تھے وہ عمران خان کے معاونے خصوصی بھی رہ چکے ہیں عمران خان نے اس کو بہت زیادہ وزارتوں سے بھی نوازنے کی کوشش کی لیکن سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں نے عمران خان کو اس سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جی ناظرین یہ وہی شخص ہے جس نے ایران سے آنے والے زائرین کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دی تھی جی ناظرین یہ وہی شخص ہے جس نے پاکستان میں کرونا لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا جی ناظرین وہ نام ہے زلفی بخاری صاحب کا زلفی بخاری صاحب عمران خان کے پرانے دوستوں میں سے ایک ہیں عمران خان صاحب ان پر بے حد اعتماد کرتے تھے اور ان کو اپنے قریبی ساتھیوں میں سے گنتے تھے عمران خان کے اعتماد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی دونوں شادیاں کروانے میں زلفی بخاری کا ہی ہاتھ تھا